پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنمہ حمزہ شہباز شریف ایک روزہ دورے پر راجن پر پہنچے جہاں ڈویجنل نیب صدر مسلم لیگ سردار خزر حسین مزاری اپنے کارکنان کے امرہ زہر پیر انٹرچینج پر بھرپور استقبال کیا کافلہ کورٹ میٹھن ڈکٹر عفیز ورمان خان کی ریہشگاہ پر پہنچا جہاں انہیں ریویتی دستار بندی اور تلوار بطور گفت پیش کی گئے اس دوران سردار ڈکٹر عفیز ورمان خان دریشک نے مسلم لیگ نون میں اپنے کارکنان کے امرہ دوبارہ شمولیت کا اعلان بھی کیا کارکنان سے خطاب کے بعد حمزہ شباز شریف روجان روانہ ہوئے جہاں شہید آتف خان مزاری کی طربت پر فاتح خانی کی جس کے بعد عمر کوٹ مرہوم آتف خان کے فرزند ریہان خان مزاری سردار شمشیر خان مزاری سردار صدر خان اور دیگر لوہہکین کے ساتھ ازار تازیت کی یہاں انہوں نے لیگی کارکنان کے ساتھ مختصر خطابی کیا آتف مزاری مرہوم ہمارے بڑے مخلص محبت والے اور بڑے بہادر ساتھی تھے بھائی تھے اور ہمیشہ انہوں نے مشکل سے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت پر دوس میں لگاتا ریہان کی شکل میں مجھے ایک اور عادف مزاری مل گیا ہے میں اپنے بزرگوں اپنے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے اور ان لوگوں سے میرا چولی دامن کا ساتھ ہے اور اللہ نے چاہا مرتے دم تک یہ ساتھ نبھاؤں گا پاکستان پائندہ بار خطاب کے بعد لیگی رینمار راجنپور میں سردار عبدالعزیز خان المارو جگن خان دریشاک اور سردار عظمت اللہ خان دریشاک کی قیادت میں ورکر کنونشن سے تفصیلی خطاب میں کہا کہ آنے والا دور مسلم لیگ نون کا دور ہوگا ہم راجنپور زلہ کو مثالی زلہ بنائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایڈیا مرتائیم میٹرو وانیوز راجنپور